موسیقی بے یقینی والی صورتحال ہے وعدہ کیا گیا تھا تھا ایک کرون نوکریاں دیں گے لاکھوں نوکریاں انہوں نے چھین لی ہے عوام سے عمران خان دو ہزار بیس تک وزیراعظم نہیں رہیں گے یہ پیشنگوئی کیے یعاصف علی زرداری صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ تین مہینے کے اندر کوئی تبدیلی سیاسی منظر تبدیل ہونے والا ہے یہ کوئی بٹن دبانے سے نہیں حکومت جائے گی سیاسی جد و جہے سے یہ حکومت جائے گی سیلیکٹڈ وزیراعظم کو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ مسلط کیا گیا ہے نہ ان کو پتا ہے حل کیا ہے نہ ان کے پاس صلحیت ہیں ان کو مسلط کیا گیا اس کے اوپر اپنے سٹیوڈیو میں دعوت دیا بلال غفار صاحب دہریقین صاحب کے ایم پی ہیں بڑے ووکلیں کھل کے بات کرتے ہیں سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں اس کے ساتھ محترم جناب مرزا استحاق بیگ صاحب ہمارے معروف تجزیہ نگار بھی ہیں معروف سنتکار بھی ہیں اور کسی تعرف اور تعریف کے محتاج بھی نہیں ہے سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام اس کے ساتھ ہمارے دوست انتھنی نویز صاحب ایم پی ایم پی پی پلس پارٹی کے اور وہاں بڑی تنقیدی نظر رکھتے ہیں اور تنقید بھی کھل کے کرتے ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام سر دونوں محاذ جو ہیں چاہے سیاسی معاشی معاشی جمود ہے میں نہیں کہہ رہا یہ کابینہ کے اندر ڈسکیشن ہوا کہ نہ بیروکریسی کام کرنے کے لیے تیار ہے نہ بزنسمن انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ امتیاز بھائی آپ نے موقع دیا دیکھیں میں وہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کہ کس حالات میں ہمیں ایکنومی ملی کس حالات میں ہم نے پاکستان کا ہمیں جو ہے وہ ہم نے جو حکومت آئی ہمیں کیا حالات ہیں وہ سب کو پتا ہے پہلے سال جو ہے یقیناً ٹف تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے مانتا ہوں آج بھی ٹف ہے ابھی بھی چیزیں جو پہلے جو ٹف تھیں میں اس کو آپ کی بات کو یوں کہوں گا کہ ہم اسٹیبلائزیشن فیز میں آگے ہیں اور اگلے بارہ سے اٹھارہ مہینے جو ہوں گے وہ ایکنومک گروڈ کا پیئیڈ ہوگا کیا آپ سب کو پتا ہے کہ کتنا کرزہ ہمیں چھوڑا گیا کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ انیس ارب ڈالر کا ہمیں ملا جو ہم نے اس سال تیرہ ارب ڈالر پہ چھوڑا اور جو پہلا مند جو جولائی کا ہے وہ جو پچھلے سال سے آپ کریں گے جو دیڑھ بلین ڈالر کا کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس بار تقریباً ساڑھے پانسو ملین ڈالر کا ہے ایکسچینج ریٹ میں سٹیبلیٹی آگئی ہے انویسٹرز کانفیڈنس بحال ہو گیا ہے انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ڈیپوزٹ رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے بزنس میں سر دیکھیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیپوزٹ جو ہیں وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ابھی جون تیس دو ہزار انیس کو جو نمبرزہ ہیں آپ کے جو بینکز کے جو ڈیپوزٹ ہیں وہ آل ٹائم ہائی گئے ہیں یعنی کہ فردوس آشیقامان گلت بیانی کر رہی تھی میڈیا کے ساتھ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ڈیپوزٹ ہائی نہیں میں بات پوری کر رہا ہوں کہ جو ایمینیسٹی سکیم آناؤنس ہوئی تھی اور اس میں جو لوگوں نے اپنا جو کیش جو ڈیکلیئر نہیں کیا تھا وہ انہوں نے ڈیکلیئر کیا اور بینکوں میں جمع کیا ایک ہزار ارب روپے کا بینکز کا ڈیپوزٹ بڑھا ہے ایک سال میں تو یہ کانفیڈنس شو کرتا ہے دیکھیں چاہے پاکستان پیپلز پارٹی پھر پھر آپ ترمیم کیوں قوانین میں کرنے جا رہے ہیں نیب کی اندر چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو چاہے پی ایم ایل این کی حکومت ہو جب پی ایم ایل این کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی تھی تو انہوں نے نیب کے قوانین میں ترمیم نہیں کی اور بہت سے فورم پہ پی ایم ایل این کی لیڈیشپ نے یہ ایکسپ کیا ہے کہ ہماری گلتی تھی کہ ہم نے جو نیب کے جو قوانین تھے وہ بدلنے تھے لیکن ہم نہیں بدل سکے اچھا اب مسئلہ یہ تھا کہ جو آپ کہلیں کہ جو مشینری تھی یا بھی اور کرسی تھی یا ایون جو بزنسمنٹ تھے وہ ایک فیر آف انونٹی وجہ سے شاید انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے ان کو ایک خوف تھا کہ شاید پتا نہیں ہے یہ نیب جو ہے ہم پہ کوئی کاروائی نہ کر جائے دیکھیں پہلے دن سے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کے یہ بات ہے کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بلیف کرتے ہیں اور جو اماندار بزنسمن ہیں ان کو ہم کوئی تنگ نہیں کریں گے اچھا دیکھیں اگر بزنسمن کے کوئی سیلس ٹیکس کے ایشیوز ہیں یا ایف بی آر ریلیٹیڈ ایشیو ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس ایف بی آر ہے اس کے لئے آپ کے پاس ایف آئی اے ہے اگر کوئی منی لانڈرنگ میں کوئی بزنسمن انوالو ہے تو اس کے لئے بھی ایف آئی اے کا ادارہ موجود ہے کیونکہ نیب آر لیڈی اتنا اینا اور ان کے پاس بہت ہائی لیول کیسز ہیں تو ہم نے یہ سمجھا یا خوف زدہ کر رہا ہے نیب دیکھیں نیب اپنا ایک خودمقتار ادارہ ہے آپ کا اعتماد ہے نیب کے اوپر دیکھیں میں آپ کو ہی کہہ رہا ہوں کہ نیب ایک انڈپینڈنٹ ادارہ ہے ایک انڈپینڈنٹ اس کو کام کرنے دیں یہ اپوزیشن کے خلاف آزاد ہے آپ کے خلاف کیوں نہیں آزاد ہے دیکھیں یہ مجھے بتائیں کہ نیب کا چیئرمن کس نے الیک کروایا ملاقاتیں کون کرتا ہے دیکھیں پاکستان پیپل دائریکشن کون دیتا ہے دھمکیاں کون دیتا ہے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ نیب جو ہے ایک انڈپینڈنٹ ادارہ ہے اور نیب انڈپینڈنٹلی کام کرتا تمام اداروں کو انڈپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے میں آپ کی طرف آؤں گا مرزا صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جمود نظر آ رہا ہے معاشی طور پر یا واقعی کونفیڈنس بڑھا ہے انویسٹرز کا انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں انتیاز صاحب میں آپ کو بتلا ہوں کہ اس وقت بزنس کمیونٹی جتنی پرابلم کا شکار ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ستر سال میں نہیں ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہمیں بہت زیادہ خوش ہونے کی وجہ نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ بہار سے جتنی بھی رہو میٹریل مگایا جاتا تھا چاہے وہ کیمیکلز ہوں چاہے دوسرے رہو میٹریلز ہوں سب لوگوں نے بند کر دی ہیں سترہ پرسنٹ انٹریس ریٹ کے اوپر یہ انٹریس ریٹ ایک سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے پانچ شے پرسنٹ تھا سترہ پرسنٹ پہ کوئی آدمی انڈسٹری نہیں لگاتا کوئی آدمی ایکسپنشن نہیں کرتا کوئی آدمی نئے جابز کریٹ نہیں کرتا آپ کا سب چیزیں اچھی ہیں تو ہمارا اس وقت جو ہے اس وقت اتنی زیادہ مہنگائی بڑھ چکی ہے اور غریب آدمی کے لیے رہنا اس وقت بہت بہت مشکل ہو گیا ہے اور اب یہ ہوا ہے کہ پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ ہم بزنس مین وہ چور ہیں بیروکریٹس وہ چور ہیں بزنس مین ان سب کو ہم جیلیں بھر دیں گے کیا ہوا سب نے اپنی جیو میں ہاتھ ڈال دیا سب نے بزنس کرنا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کا جو ریبنیو ٹارگٹس تھا وہ بھی آپ پورا نہیں کر سکیں تو اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ خوش ہو رہا ہیں کہ ڈپوزٹ بڑھ گئے اگر میں نے انڈسٹری سے پیسہ نکال کی اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے آپ کو پتا ہے اس وقت کہ ٹریجری ریٹس جو ہے وہ تیرہ سے چودہ پرسنٹ میرا ٹریجری ریٹ آج کل کسی بینک میں جاؤ آپ پہ چودہ چودہ پندرہ پندرہ پرسنٹ پہ کیا ساب انڈسٹری میں یہ بزنس پہ پندرہ پندرہ سولہ سولہ پرسنٹ پرافٹ نہیں ہوتے تو لوگوں نے کیا کیا بزنس سے ہاتھ نکال لیے اور انہوں نے اپنا انویسٹ کر دیا آپ ریل اسٹیٹ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں ریل اسٹیٹ کے اندر یہ ٹیلی فون اٹھا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ ڈیسپرٹ ہیں اپنے گھر بیچنے کے لیے قریدنے والا ایک آدمی نہیں ہے مارکٹ کے اندر اور آپ کہہ رہے ہیں ایکانومی بالکل صحیح جا رہی ہے اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا کیونکہ پہلے آپ یہ کہتے رہے جیلے بھرنے سے ایکانومی ہماری بہت ترقی کر جائے گی ابھی تک آپ نے کتنا پیسہ ریکاور کر لیا کتنے بزنس مینوں سے ریکاور کر لیا دیکھیں میں آپ ایک مثال دینا چاہتا ہوں سعودی عرب کے اندر انہوں نے دس بارہ بزنس مین تھے انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی جو بھی کیا تک کرپشن کی تھی ان کو عزت کے ساتھ لائے فائیڈ اسٹال ہوتل میں رکھا دو مہینے ان کے ٹیلی فون لے لیے اور سو بلین ڈالر ان سے نکالے اور ان سے کہا جاؤ اور تم دوبارہ بزنس کرو اب وہ دوبارہ سعودی عرب میں بزنس کر رہے ہیں ہم نے کیا کیا چور 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 کا نعرہ لگا کہ سب بزنس مینوں کو ڈرا دیا دمکا دیا انہوں نے بزنس کرنا چھوڑ دیا گھروں میں بیٹھ گئے کچھ لوگ بولنا کہ ہم ملک سے باہر جا رہے ہیں اب آپ کو خیال آیا کہ نہیں یہ چیز تو حالت ہو گئی اب آپ نے نیپ کو بلایا کہ نہیں جی نیپ پہلے کیا میرے پاس ایک ایک چیز کے چار چار نوٹس آتی ہیں ایک نیپ بیجتا ہے ایک ایف آئی اے بیجتا ہے ایک دوسرا ڈپارٹنٹ بیجتا ہے ایک بینک بیجتا ہے کہنے کا مقصد نہیں یہ چیز پہلے ہونی چاہیتی جو ڈیمیج کرنا تھا ہم نے وہ کر دیا احضمات ہے حکومت کے اوپر نہیں جی بلکل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے اب یہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں یہ بھی سیلیکٹڈ ترمیم ہوگی دیکھئے ابھی نیپ کی آپ بات کر رہے تھے دیکھئے نیپ کے خود ڈاریکٹر جنرل نے یہ کہا کہ جی میرے پاس کئی ایسے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں اور اگر میں ان کو جا کے اس وقت بند کر دوں تو ایک دو تو اس کے اندر سے مر بھی جائیں گے مطلب جس کے بعد بعد میں وہ فلم ریلیز ہو گئی اور بعد میں آپ نے دیکھا تمام سب کو چوا صاحب دیکھیں احتحساب کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں احتحساب کے لیے کہ ایس صاحب کے نام پہ انتقام ہو رہا ہے صاحب آپ کو نظر نہیں آرہا اس کو یہ تمام چیزیں جو کی جا رہی ہیں اور کتنا اماؤنٹ نے اپنے ریکاور کر لیا ہے میں کہتا ہوں کہ ڈیمیج زیادہ ہو گیا ہے ریکاوری جو ہے ابھی تک کچھ نہیں ہوئی ہے اور اب تو یہ حالت ہے کہ دوسرے ممالک بھی آپ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں آج ہی کے اخبار کے اندر یہ آیا ہے کہ یو ہی کو آپ نے لیٹر لکھا ہے کہ ایک اور اس سے پہلے آپ نے لکھا تھا جی بتنا ہے کتنوں کے لوگوں کے پیسے پڑے ہوئے آپ کہتے تھے کہ دو سو ارب ڈالر جو ہیں وہ جناب سویزلینڈ میں پڑے ہیں پتہ آپ کو سویزلینڈ سے فگرل کیا آئی ہے سات سو پچاس یا چار سو پچاس ملین ڈالر کی ٹوٹل اور ہمارے ٹوٹل پاکستانیوں کے جو بہار پیسے پڑے ہوئے ہیں اب جس کے اندر لوگوں کی جائز پیسے بھی ہوں گے وہ سیون پوائنٹ فائی بلین ہیں ناٹ ٹو انڈڈ جو ایک منسٹر یہ کہتا تھا کہ آدھا ہم آئی ایم ایف کے موہ پہ ماریں گے اور آدھا ہم آپ لوگوں میں بات دیں گے کہاں گے وہ دو سو بلین ڈالر یہ تو مجھے بتلائی ہے آپ ذرا صحیح سمیہ آپ کی طرف بے یقینی کی صورتحال ہے مسلط کیا گیا ہے سیلیکٹڈ وزیر اعظم بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ صورتحال آپ کے سامنے کیا کہیں گے نوی صاحب بہت شکریہ میر صاحب دیکھیں جو بے یقینی کی صورتحال ایک کام پاکستانی جو بات کر رہے ہیں اس کو اگر ایک آپ سائٹ پر چھوڑ دیجئے اب ان پولٹیکل ورکرز کی بات ہم کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کی صفوں میں شامل ہوئے تھے ڈرائی کلیننگ پروسس سے کل ندیم افضل چند صاحب نے ریزائن کیا وہ کیا وہ کس عمر کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے اس لیے کہ وہ ایک سیاسی جنون پولٹیکل ورکر تھا گیا اور وہاں پر اتمنان انہوں نے حاصل نہیں کیا ایک سالہ کارکردگی پر لوگوں کو جواب دینا مشکل ہے دیکھیں جو پولٹیکل ورکر ہے کسی بھی سیاسی جماعت کیا اس کو پتا ہے کہ مجھے کل کو الیکشن میں جانے اب یہاں پر تو نون الیکٹڈ لوگ جب گورنمنٹ چلائیں گے تو ان کے ٹارگٹس فرق ہوں گے پولٹیکل ایکٹویسٹ کے ٹارگٹ فرق ہوتے ہیں وہ عوام کے مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں اور وہ پولیسز بناتے ہیں جس میں لوگوں کی بھلائی کا کچھ کام ہو سکے بے یقینی تو ان کے اپنے اندر ہے اب جیسے آپ نے اپنا انٹرو میں کہا کہ جو کیبنٹ کے اندر باتیں ہوئی ہیں دیکھیں اس بے یقینی کو بھی تو دیکھنا ہے نا عام آدمی تو ایک عرصے سے شور مچا رہا ہے اس کی تو چیخیں پی ٹی آئی کی پولیسز نے بند کر دی ہوئی ہیں اتنا بھی نہیں ان کو چھوڑا کہ وہ بچارے چیخ بھی سکیں دیکھیں ابھی اشتیاق صاحب جو فرمانے تھے جنگ میں پیشہ دیروہ ایک رپورٹ چھوڑی تھی کہ فورن انویسٹمنٹ جو ہے نائنٹی فور پائنٹ ٹو پرسنٹ کم ہوئی ہے ایف بی آر کا جو ٹارگٹ تھا اس میں تین سو اٹھارہ جو عرب ہیں وہ جمع ہی نہیں کر سکے ایف بی آر اور جو لونز ہے ہمارے سیون پوائنٹ فائیو ٹریلین پہ پہ پہنچ گئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ سٹیٹ بینکی نے جو ساڑھے ساتھ سے سوہ تیرہ پرسنٹ پہ جو انہوں نے وہ جو شرعہ بڑھا سوہ تیرہ ساڑھے تیرہ پہ کر دی ہیں دیکھیں نے شرعہ سو بڑھا دی ہے اس میں سے جو ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ کس طریقے سے چل سکے گئے بینک دے گا نا تو اس پہ تین دو دھائی پرسنٹ رکھتا ہے تو یعنی کہ اگر میں بینک سے لینے جاؤں گا تو سولہ پرسنٹ سے کم نہیں ملے گا سولہ پرسنٹ سے کم نہیں ملے گا چلے انہوں نے اور تصحیح کر دی لیکن چلنے کے حکومت کو دے پانچ سال کا منڈیٹ ہے ان کو پاس آپ کے زرداری صاحب کہتے ہیں دو ہزار بیس تک وزیر آزم نہیں رہیں گے کیا لوگوں کو مرنے دیں ایسی کہ لوگوں کو جینے کا حق نہیں ہے دیکھیں اگر یہ جو آپ ابھی ترمیم کی بات کر رہے تھے کہ یہ جو نیب کے قوانین میں ترمیم لانے کی بات کی جاری ہے فیصلہ ہوا ہے کامینا کا فیصلہ ہوا ہے چلیں اسی طریقے سے کہہ لیتے ہیں فیصلہ ہوا ہے اب اس فیصلے کی زد میں جو لوگ آئے ہیں جن کی پگڑیاں اچھالی گئی ہیں جن کی جانے گئی ہیں اس کا حساب کون دے گا آپ سپورٹ کریں گے کیا وزیر آزم صاحب آئیں گے قوم سے خطاب کریں گے مافی مانگیں گے جن کی جانے چلی گئیں جن کی پگڑیاں اچھالی کیا ایف بی آر پہلے موجود نہیں تھا آج آپ ایف بی آر کو کہہ رہے ہیں کہ جی ایف بی آر کے دارہ کار میں جو چیز آتی ہیں اس کو ایف بی آر دیکھے گا اور نیب جو ہے یہ بزنس کمیونٹی کو دوسروں کو نہیں کرے گا لیکن جن کی پگڑیاں اچھالیں گے میر صاحب اس کا حساب کون دے گا صحیح میں آپ کی طرف آوں گا آپ نے کوئی ایک ادارہ مجھے بتائیں جس میں آپ ریفارمز لائیں کیا ایف بی آر کا ٹارگیٹ بڑھانے کے لیے آپ نے ان کے اندر کوئی ریفارمز لائیں کوئی یہی کدھا رہا ہے اچھا پہلے تو میں بیک صاحب کی جو ہے دو تین چیزوں کا جواب دوں گا اور یہ میرے بھائی کی بھی کچھ دیکھیں ریکارڈ کی درستگی ہونا ضروری ہے جواب دیں آپ عمام کو بھی جواب دیں عمام کو بھی بتاؤں گا عمام کو بھی حکومت ہے آپ کی عمام کو بھی پتاؤنا چاہیے کیا حقائق کیا ہے دونوں نے کہا کہ ایف ڈی آئیس کم ہوئی ہیں دیکھیں اوپر سے تو ایف ڈی آئیس کم ہوئی ہیں لیکن اگر آپ سی پیک کے علاوہ اگر آپ ایف ڈی آئیس دیکھیں تو وہ کم نہیں ہوئی ہیں سی پیک ریلیٹیڈ ایف ڈی آئیس کم ہوئی ہیں باقی کم نہیں ہوئی ہیں یا آپ جا کے سیڈ بینک کی ویب سائٹ سے دیکھ لیں دوسری بات پہلے منت جولائی دو ہزار انیس کا ہمارا دو سو چھہتر ارب روپے کا ریونیو ٹارگٹ تھا اور وہ آلموسٹ ہم نے اچیف کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کبھی دو سو چھہتر ارب میں سے جو ہم نے جو پرویجنل لمبز آئے ہیں وہ آئے ہیں کہ ہم نے نو بلین کا جانے شاٹ فال آیا ٹھیک ہے یہ پہلا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اچھا میں آجا اب آپ کا سوال اب آپ کا سوال ایک اور سوال ایک اور سوال آپ نے کہا کہ ایف بی آر میں کیا ریفارمز ہوئے ہیں اور کیا بہتری آئی ایک سال میں آپ کو پتا ہے کتنے ریٹرن فائلز ہیں وہ جو ڈیکلیئر کرتے ہیں ان کی اعتماد دس لاکھ دس لاکھ فائلرز کا اضافہ ہوا ہے ایک سال میں جس کو یہ اگری بھی کریں گے ٹھیک ہے دس لاکھ یہ بہت بڑا نمبر ہے اور یہ ایف بی آر کی کامیابی ہے کہ اتنے جو پہلے آپ کی بائیس کروڑ کی پاکشان کی عبادی ہے تیرہ چودہ لاکھ لوگ ہیں وہ ٹیکس بے کر جاتے ہیں جو فائلرز ہیں ابھی اس میں دس لاکھ فائلرز کا اضافہ ہوا ہے دھمکیاں بھی تو آپ دیتے تھے نا جب ایم نے سپیڈ سکیم لائے آپ نہیں دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسز ہوئے اور پگڑیاں چھالی جو پیپلز پارٹی کی لیجرشپ پہ جو کیسز بنے اس میں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس سپیڈ تو آپ نے دیئے نا کیسز کو فالودے والے وہ کلفی والے ٹکسی ڈرائیور رکشے والے کہ جو اکاؤنٹ سے پیسے لکھئے جہانلی درین کے بھی تھے ڈرائیور امالی میری بات سنیں نا مجھ آپ بات کمپلیٹ کرنے دیں پھر آپ دوسرا سوال کریں کل اسمبلی میں یہ میرے ساتھ تھے شاید کل نہیں جی پرسوں کی بات کر رہا ہوں شگر ملچ کی بات بھی دادو شگر ملچ کی چار سو اور چار سو ملین کی اس کی دویس پرائس تھی اور وہ نوے ملین میں بیچی گئی کس کو بیچی گئی او نیگروب جب ہم یہ ان کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بات مت کریں اور وہ کس کو بیچی گئی نوڈیرو شگر ملچ نے خریدی دادو شگر ملچ کس کی نوڈیرو شگر ملچ ہے آپ کو بھی پتا ہے ان دونوں بھائیوں کو بھی پتا ہے تو یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہنا آپ کہنا bad governance کی اور corruption کی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو bad governance اور corruption کے لئے آپ کو تیسری کوئی بات کیا دی آپ کو ملک کے اندر good governance نظر آ رہی ہے پاکستان کے جو 80% جو مسائل ہیں وہ corruption اور bad governance کی وجہ سے کیا آج بھی corruption نہیں ہو رہی ایک سال ہو گیا کوئی میگا corruption scandal ہماری پاکستان تحریک انصاف کوئی میجا پروڈیکٹ آپ نے شروع کیا کوئی میجا میگا اسکیم آپ نے شروع کی میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے جو سب سے بڑا جو ہے اسٹارڈ کے سب سے پہلے احساس پروگرام ایک سو چالیس ارب روپے کا پروگرام جس میں ساڑھے سات لاکھ روپے کی انشورنس لوگوں کو تریف نہیں مل رہا کہاں نظر آ رہا ہے کہاں واہ واہ ہو رہی ہے کہاں عوام کے اندر اتمنان ہے کہاں عوام آپ کی تعریف کر رہی ہے عوام کو یہ پتا چل گیا ہے عوام اب اتنی باشور ہو گئی ہے کہ پہلا سال مشکلات کا تھا اور جو پچھلی حکومتوں نے جو کرزہ اس ملک کو چڑھایا اور جس کی وجہ سے ہم نے بھی کرزہ لیا نہیں ہم نے بھی کرزہ لیا لیکن کیوں لیا اس کے جو پچھلے جو کرزے کا جو سوٹ کی ادائی گیا تھی اس کے لئے کرزہ لینا پڑا ٹھیک ہے ابھی بھی ہمارا پچھلے تین سال کیا آپ کمپیر کریں تو جو پہلے سال جو آپ نے کرزہ لیا وہ تین سال سے کم ہے یہ میرے رپورٹش نہیں اب سٹیٹ بینک میں جا کے چیک کریں ٹھیک ہے میں آپ کی طرف آنگا سر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک کرپشن کا کیس نہیں ہوا ایک سال کے اندر ہماری ڈائریکشن صحیح ہوئی ہے جو یہ کیسز بنے ہوئے کرپشن سے اس کی وجہ سے آپ لوگ پریشانے کیا کہیں گے انتیاز صاحب پہلے بار تو عمران خان صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ عربوں کی کرپشن ہوتی ہے تو ملک ترقی نہیں کرتا چلے اب میں بھائی کی بات مان لیتا ہوں کہ بلکل کرپشن نہیں ہو رہی ہے تو ملک کو ترقی کرنا چاہیے اور معیشت کو بھی ترقی کرنا چاہیے ترقی کہاں ہو رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا انفلیشن جو ہے ڈبل ڈیجٹ کے اوپر آ گیا ہے یعنی کہ ایک ڈیڑ سال پہلے پانچ پرسنٹ انفلیشن تھا اس وقت ٹین پرسنٹ کو کروز کر گیا ہے دوسری بات ہے ڈالر ایک سو ساٹھ روپے کے اوپر آپ کا آ گیا ہے تیسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ انفرس ریٹ جیسے بتلایا بینک سے آپ لینے جائیں سولہ پرسنٹ سے کم میں کوئی آپ کو نہیں دے گا کیا اس میں آپ ایک کروڑ نوکریاں دلوا دیں گے یا گھر بنا دیں گے دس لاکھ وہ نہیں ہو سکتے اب آ جائیے میرے بھائی نے کہا کہ سی پیک دیکھئے سی پیک کو جو ہم کہتے تھے کہ ہماری لائف لائن ہے ہماری بیک بون ہے پاکستان کی ڈیسری جو ہے کیا ہوا آپ کو پتا ہے اس کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا کیوں کیا اور اس کی وجہ سے نرازگی بھی ہوئی ہے چائنا سے ہماری ابھی ریسنٹ لی جو چیف آف آرمی سٹاپ نے انٹروین کر کے ایک کمیٹی پارم کرنے کا کہا ہے کبھی آپ نے سوچا یہ کیوں کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ ہم نے سی پیک کو بیک برنر میں ڈال دیا پیک کر کے رکھ دیا جو کہ ہماری کون چاہتا تھا یہ امریکہ چاہتا تھا کیونکہ امران خان صاحب جب گئے امریکہ کے اندر اور واک ہوئی وہاں پہ گارڈن کے اندر نوٹ ان فرنٹ آف دا کیمرہ وہاں پہ یہ بھی تھا کہ یہ سی پیک کو آپ بلکل سائٹ پہ کر دیں بریکہ ٹائم ہو گیا بریک کے بعد آتا ہوں جب واک ہوئی تو سی پیک کو تالہ لگا دیا انہوں نے بریک کے بعد آتا سر کمپرومائز کیا ہے امران خان گورنمنٹ نے سی پیک کے اوپر کیا کہیں گے اس کے اوپر سر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اخباروں میں بھی چیز آ رہی ہے دیکھئے ہیں میرے صاحب کچھ ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو ملک کی ڈیسٹینیشن کو چینج کر دیتے ہیں اور سی پیک ایسا تھا اور اس میں چائنہ کو ہماری زیادہ ضرورتی ہے ون ون سیچویشن تھی ہمارے لئے بھی ان کے لئے کیونکہ چائنہ یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی وہ انڈسٹری جو لیبر کاؤس زیادہ ایکسپنسیو ہو گئی ہے اس کو پاکستان شفٹ کرے گا ویلو ایڈیشن کر کے گوادر کے راستے اس چیز کو ایکسپورٹ کر دے گا اور ہم نے کیا کیا کہ اس کو کر دیا اس کے بعد چائنہ سے کچھ نرازگی بھی ہوئی اور ابھی چیف آف آرمی سٹاف کے انٹروین کرنے کے بعد ایک کمیٹی فارم کی گئی ہے دیکھئے امریکہ کے ہمیشہ اگینسٹ رہا ہے سی پیک کے کیونکہ سی پیک ہونے سے چائنہ بھی سٹرونگ ہو رہا ہے پاکستان بھی سٹرونگ ہو رہا ہے اور پاکستان کے سٹرونگ ایکانومی ہمارے دشمن ہمارے پسند نہیں ہیں جب آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے امتیاد صاحب تو آپ کا پتہ ہے کہ امتیاد انہوں نے بھی یہ شرط رکھی کہ اگر آپ ہم سے جو دو بلین ڈالر ایک سال میں لیں گے اس میں سے سی پیک کے پر کوئی اماؤنٹ نہیں انڈیا بھی ہم سے اگینز تھا کافی لوگ جو تھے وہ سی پیک کے اگینز تھے غلطی ہم نے کیا کی کہ یہ پریشر میں آ گیا اور آنے کے بعد ہم نے سی پیک کو سلو ڈاؤن کر دیا جبکہ وہ جگہ جو تھی اس وقت لاکھوں جوبز آپ کو کریئٹ کر سکتی تھی جب وہ فل فلیش پہ اس کے وجہ سے کیا ہوا گوادر بھی ہمارا جو تھا وہ ڈیلے ہو گیا ڈیفنیٹلی کہ گوادر کا تو پورا دار و مدار سی پیک پہ ہے نا جب آئیں گی چیزیں وہاں سے تو پھر گوادر سے جو ہیں وہ شپنگ اس کی ہوگی تو کہنے کا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم پریشر نہیں لیتے آپ وہاں سے آئے اتنی خوشیاں منا کے آئے جیسے لگ رہا تھا کہ ایک اور ورلڈ کپ پاکستان جو ہے وہ جناب جیت کے آ گیا ہے آخر میں کیا ہوا آپ یہ سوچتے ہیں امتیاز سا آپ کے امریکا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کشمیر کے اندر کیا ہونے والا ہے they knew it very well اور اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی اگر دونوں کے دونوں راضی ہوں گے تو ہم سلاسی کریں گے دونوں آپ وہ پتا ہے کہ کبھی راضی ہوگا انڈیا اس چیز کے لیے کبھی نہیں ہوگا ستر سال میں کوئی کچھ نہیں کر سکا ان کی حکومت میں آکے یہ کیوں ہوا تری سیونٹی دیکھیں اس کے اندر ایک وجہ جو میرے سمجھ میں آئی ہے میں کولم بھی آپ کو پتا ہے معیشت کمزور تھی سیاسی طور کمزور تھی دیکھیں آج کل کسی ملک کو اگر تباہ کرنا ہے نا تو اس کے لیے ٹینکوں پہ چڑھ کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی معیشت کو خراب تباہ برباد کر دیا جائے ملک جو ہے کھرپل ہو جاتا ہے یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے اور یہ لوگوں کا وہ انڈینز ذکر کر رہے ہیں ہر چینل لگائیں وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ ہم سے کیا لڑائی لڑیں گے کہ جو وہ بیگرز بنے ہوئے وہ ہم سے کیا لڑائی لڑیں گے ان کو معلوم ہے کہ this is the time کہ پاکستان اور اس وقت کیا ہو گیا ہم ایک سینوچ کی صورت بن گئے ہیں ہمارا افغانستان کا باورڈر بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے فوج وہاں پہ لگا رکھی ادھر بھی لگا رکھی ہے اس سے اچھا کہ اکانومی ہماری خراب افغانستان ہمارے سے اگینسٹ یہ تمام چیزیں ہیں شاید انڈیا کو اس سے اچھا موطر پہلے کبھی نہیں ملا تھا اور انہوں نے یہ تمام چیزیں کر ٹھیک ہے سر کھلاڑی ہیں لیڈر نہیں ہیں ہمارے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں بلاول صاحب کر رہے ہیں کس طرح مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں امران خان دیکھیں ابھی جیسے بات ہو رہی نے سی پیک کی کہ یہ بلکل ایک ریجن میں بلکل ایک گیم چینجر تھا اور جس طریقے سے دوستوں کے ذریعے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے امریکہ نے پاکستان کو جو ہے وہ ٹرپ کیا اور ہم اس ٹرپ کو سمجھ نہیں سکے کہ ہم ٹرپ کس طریقے سے ہو رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ چلتے پھرتے ٹہلتے ٹہلتے ہم نے جو ہے سی پیک کو رول بیک کرنے کے لیے شاید کمٹمنٹ بھی کر لی ہوگی اور اس کے اثرات جو ہے اب آنا شروع ہو جائیں گے دیکھیں یہ ایک چائنہ کا ہم ایک بریفنگ میں بیٹھے ہوئے تھے میں لاسٹ ٹین وار میں کیابنٹ ممبر تھا تو ہم ایک بریفنگ میں بیٹھے تھے جس میں چائنہ اس کو اپنا سو سالہ منصوبہ نہیں اس کو کنسیڈر کرتا تھا وہ ان کا ہزار سالہ منصوبہ ہے اتنے اس کے بینفیٹس ہونا تھے پاکستان کو کہ ہم ہماری اکانومی جو تھی وہ بلکل ٹری سکٹی ڈگری پہ چینج ہونے کے لیے سارا پلان ہو رہا تھا اب ایک ویڈیو میں آج دیکھ رہا تھا جو مجھے دیکھ کے بڑی حیرت بھی ہوئی بڑی شرم بھی آئی اور میں اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا تھا لیکن مجھے جواب نہیں مل سکا مودی پچھلے دنوں ایک انڈیا ٹی وی پہ ایک اس نے انٹرویو دیا آپ کہیں گے ایٹیڈ گورنمنٹ فوج یا کچھ اور اس نے دو تین نام لیے وہ لوگ کس سے بات کر رہے ہیں کون ذمہ دار ہے ہمیں تو یہ نہیں سمجھ رہا رہی کہ گورنمنٹ کون چلا رہا ہے یہ مودی کے دیوزی آپ کو کہہ لے رہا ہے کون گورنمنٹ چلا رہا ہے میری ارس سن لے جائے میں اسی طرح پاہ رہا ہوں دیکھیں یہ مودی کے وہ انٹرویو کے کلپس ہیں جس میں وہ ہماری پوری دنیا میں ایک جگہ سائی کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اگر بلاول صاحب جس طریقے سے کہہ رہے ہیں نا کھلاڑی جو ہے وہ تو کسی کے اشارے بھی کھل رہا ہوتا ہے نا وہ تو امپائر کی انگلی کا انتظار کر رہا ہے یہ تو انہوں نے عمران خان صاحب نے خود یہ کنٹینر پر کھڑے ہو کے بات کی تھی نا کہ ہم تو انگلی کے اشارہ ہوگا تو جائیں گے یہ تو وہ والے کھلاڑی ہیں نا اب جب انگلی کا اشارہ ہوتا ہے تو وہ گرفتار کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کو اس لیے کہ وہ کچھ عوامی پریشر آئے گا اب جب ان کی بجٹ پیش ہونے ہوتی ہے جب ان پہ ایک پبلی کا پریشر آنا ہوتا ہے تو وہ گرفتار کر لیتے ہیں کیا نہیں ہونا چاہیے اور جب دیکھیں جب سو دن کی پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ سو دن میں ہم جو ہے زمینہ اسمان ایک کر دیں گے ٹھیک ہے نا سو دن کے بعد کہا گیا کہ نہیں ہمیں ایک سال دیجئے اب جب ایک سال کا وقت آیا انہوں نے رپورٹ پیش کرنی تھی تو انہوں نے ایکسٹینشن دے دی تاکہ توجہ ہٹ جائے لوگوں کی نا اصل مسائل سے توجہ ہٹ جائے لوگوں کی تو یہ تو پھر کھلاڑی نہیں ہے تو اور کیا سر یہ تو عوام سے کھلواڑ ہو رہا ہے یہ اس ریاستہ سے کھلواڑ ہو رہا ہے سر عوام کے مسائل کو حر کرنے کی بات نہیں ہو رہا ہے بیٹھ صاحب بیٹھیں آپ بیٹھیں پان پان سال ایک دوسرے کی حکومت کو چلنے دیں آپ ان کو بھی چلنے دیں پان سال تو ہم نے کب منع کی ہے ہم نے کب منع کی ہے سر کبھی آپ تحریک چلانے کے لیے ابھی آپ نے موخر کر دیا ہے تحریک چلا رہے ہیں دیکھیں اگر عوام کے مسائل پہ آواز اٹھانا گناہ ہے تو یہ گناہ جو ہم کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے آپ نہیں نکل رہے ہیں ہم نے کس کی وجہ سے نکل رہے ہیں ہم نے کس کیس کے خلاف عدلیہ پہ حملہ کیا ہے کب ہم نے جا کے کسی ٹی وی سٹیشن کو توڑا ہے یہ ہماری تاریخ نہیں ہے ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم مقدمات کا سامنا کرتے ہیں ہم عدالتوں کا سامنا کرتے ہیں ہم قانون کا اترام کرتے ہیں ہم عدالتوں کا اترام کرتے ہیں ہم کسی کو ٹی وی سٹیشن توڑنے پہ تمگے نہیں دیتے یا اس طرح کا کلچر ہم نے ڈیولپ نہیں کیا کہ آپ کسی کو گالم گلوچ دے بیزتی کریں اور اس پہ جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے اس کو انعام سے نواز دیا جائے ہم نے ہمیشہ اعترام کیا ہے ہم آج بھی قانون کا کیسز کا سامنا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن اگر عوام کے مسائل پہ بات کرنے کو آپ اسے نتھی کریں کہ جی ہم اپنے کیسز کے لیے بات کر رہے ہیں تو جناب یہ صرف توجہ ہٹاؤ پولیسی ہے سر ایک اماندارن بات بتائیں آپ کو نیپ کے اوپر ایف آئی اے کے اوپر ایف بی آر کے اوپر اعتماد ہے دیکھیں ہم نے کیا اعتماد کرنا ہے چیئرمن نیپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کام کرنے دے تو دو دن میں پیٹی آئی کیا آپ کو ادارے آزاد ہر رہے ہیں ادارے اگر آزاد ہوتے تو پرویس خٹک صاحب جو ہے آج گھومنی رہے ہوتے آج پشاور میٹرو کے جو کھڑے بھرے نہیں جا رہے نا اتنا اربو روپیہ لگ گیا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حل نکل آچا فیصل وڈا کے جو ایمنیٹسی پلوٹ ہے اس کا بھی کوئی حل نکل آچا یہ علیم خان پہ وہ جو پریس لیز آتی ہے نا باقی میں چور ہوں اور مسلم لیگ نون والے چور ہیں لیکن یہ جو لاہور والی سرکار ہے یہ مبینہ الزامات the word use کیا گیا چاہ آج بھی پریس لیز ریکڈ پہ مجود ہے مبینہ الزامات تو یہ بھی تو مبینہ الزامات تھے کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بالکل across the board جو ہے وہ انصاف دیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے اگر across the board آپ انصاف دیتے تو پھر آپ بھی یہاں بیٹھ کے ہم سے سوال نہ کر دیں اس لیے کہ ہر سوال کے پیچھے کوئی نہ کوئی سر اس کا رول آپ نے مشکوک بنا دی ہیں ادارے آپ کو پہلے پتا چل جاتا ہے کون جیل میں جائے گا کوئی ایک ادارہ بھی نہیں بنانا اپنے مخالف ان کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں ایک ہی policy آپ کو بنی گالا آئیں یا جیل میں چلے جائیں جب پہلے تو میں انتھنیز بھائی جو ہیں میرے کولیگ ہیں میں پتہ نہیں یہ آج مجھے آج فارم میں ہے آج کھل کے کھیل رہے ہیں آپ کے اکلا بڑا لوس بارٹ دے رہے ہیں آج یہ مجھے پی ایم ایل این کے سپوکسمنٹ زیادہ لگ رہے ہیں کہ ان کو اس بات پر بھی problem ہے کہ نواز شریف کیوں ورسکوئے وہ بلاول زرداری صاحب نے کہا تھا پنامہ ایک منت تیک منت تیک منت تیک منت کہ میں نے آپ نے بات کی میں نے نہیں کی جب وہ پنامہ کا کیس آیا تھا تو بلاول زرداری صاحب نے کہا نواز شریف صاحب آپ ریزائن کر دیں نواز شریف صاحب آپ ناہل ہو چکے ہیں آپ صادق اور امین نہیں رہ چکے ہیں آج تک وہ اپارکمنٹ کی منی ٹریل نہیں آئی اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو عوام کیلئے ہمیشہ کے نکلے ہیں پچھلی حکومت دو ازار تیرہ سے دو ازار اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی فیڈرل میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تھی مجھے پانچ سال میں ایک پروٹیس بتا دیں کہ انہوں نے عوام کیلئے کبھی ہے نا شڑکوں پہ نکلے ہو اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو پی ایم ایلین اور پیپلز پارٹی ایک ہو گئی ہے نا وہ ایک آ گئی ہے کہ بھائی تم ہماری کرپشن بچاؤ ہم تمہاری کرپشن بچائیں اور جو جو ان کے بلاول کے ابو اور مریم بی بی کے ابو دونوں جو جیل میں نا اپنے اپنے ابو بچاؤ یہ جیل میں عام نے ڈالے ہیں اداروں نے ڈالا ہے میں نے آپ کو شروع میں کہا کریڈٹ کیوں لیتے ہیں میں تو کریڈٹ نہیں لے رہا اب عمران خان صاحب لیتے ہیں عمران خان نے یہ کہا کہ ہر ادارے جو ہیں وہ انڈپینڈنٹ کام کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کیسز یہ پڑھیں تو صحیح جو جی آئی ٹی آئی ہے فیک اکاؤنٹ کی جی آئی ٹی تو دیکھیں کہ کس طرح ان بتیس اکاؤنٹوں میں ٹرانزیکشنز وہی سرکیولر ٹرانزیکشنز کی گئی ہیں اور سر توجہ ہٹا رہے ہیں آپ کارکردگی کے اوپر آئے ہیں آپ کی کارکردگی کیا ہے عمام کے اندر آپ کا احتمال کیوں کم ہوا ہے آپ یہ ساتھ کیوں متاثر ہوئی ہے عمران خان کی مقبولیت کیوں ختم ہو رہی ہے اس پہ بھی آتا ہوں اس پہ ایک اور پوائنٹ رہ گیا تھا اب رہ گیا اب آپ کی بات کرتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ مقبولیت ابھی الیکشنز ہوئے کدھر ہوئے کی پی کے میں ٹرائبل ایڈیاز میں ہوئے کدھر تھیں دونوں پارٹیاں ایک سیٹ نہیں لے سکی ایک سیٹ سب سے زیادہ ووٹ کس کو ملے پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ سکیتے کس کی تھی پاکستان تحریک انصاف کی ان دونوں کی جماعتوں کے تو ووٹ ملا لیں تو کچھ چند سو میں ووٹ تھے یعنی کہ عمام آپ سے خوش ہے عمام ہم سے خوش ہے سیکسفہ ہے بلکل سیکسفہ ہے کیونکہ میں آپ کو ایک اور بات بتا تھا کیونکہ عمام اب سمجھ گئی ہے کہ یہ جو ستر سال میں جس طرح ملک کو چلائے گیا اور جس طرح ملک کو لوٹا گیا اور جس طرح انہوں نے عمام کا پیسہ لوٹ کے اپنی جائدادیں بنائیں اپنے محلات بنائیں وہ اب نہیں ہوگا عمام آپ کو بد دوائیں دے رہیں میں آپ کو ایک بتا ہوں اکاؤنٹیبلیٹی جو ہے اس پہ کوئی مکمکہ نہیں ہوگا اس پہ کچھ اینار او نہیں ملے گا صرف اپوزیشن کا حساب ہوگا سب کا آپ کا کیوں نہیں ہو رہا آپ کے پاس لوگ بیٹھیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ساری قیادت اندر یہاں ایک بندے کو اچھا اب یہ آپ نے امیر پرویز کھٹا کے اوپر ایکشن ہو نا میں آپ کو بتا ہوں آپ نے ایک بڑی زبردست بات کر دی کہ اگر اریسٹ نہ ہو تو کیوں اریسٹ نہیں ہو رہے پڑا اریسٹ ہوگے تو آپ کہہ رہے ہیں بیلنسی گیر کر دیا یہ سب کا ہو سب کا ہو اکراس دبوڑ ہوگا کیا ہو رہا ہے سر سب کا ہو رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ملک کے اندر اچھا اور میں ایک آخری بات نہیں ایک آخری بات جب پھر آپ نے مریضا صاحب سے بات کیجئے گا کہ یہی شہباز شریف تھے میں زرداری کے پیٹ سے پیسے لے کر رہوں گا لڑکانا کے اور پتہ نہیں کون کون سی سڑکوں پر الٹا لڑکا ہوں گا اب وہ معذرت کر رہے ہیں یہی عمران خان تھے ایم کیوم کو دہشت گرد کہتے تھے یہی عمران خان تھے یہی عمران خان تھے یہی عمران خان تھے کہ ایم کیوم کا جو ملٹنڈ ونگ ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے اور ایم کیوم ابوگ ایم کیوم نہیں رہی جو الٹا حسین سے پیلے دی آپ کے ساتھ ملنے کے بعد سر آج آجائے آپ دیکھیں امٹیان سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی امریکہ گئے تھے وہاں پہ جلسے عام پاکستانیوں کو بلا کے کیا اور یہ کہا کہ میں نے کہا کہ اس کو بیل کے اندر ڈال دو اور ہم نے پھڑ کے ڈال دیا خاکان اباسی کی بات کر رہے ہیں اس وقت دو پرائم منسٹر ہمارے فارمر ایک پریزیڈنٹ سب ہیں میں دیکھئے کانٹرابلیٹی کے خلاف نہیں ہوں آپ کریں مگر خدا رہا لوگوں کے ساتھ اس طرح زیادتیں نہیں کریں خود یہ کہا ہے ان کے پی ٹی آئی کے لیڈرز نہیں کہ ہم گئے وہاں پہ نیپ کے دفتر میں اور ہمیں فائلیں دکھائی گئیں ان لوگوں کی مطلب یہ خود انہوں نے اس کا ایڈمنٹ کیا ہے اب آ جائیں آپ کہتے ہیں کہ ہماری فورن پولیسی جو ہے وہ بڑی سیکسسفل گئی ہے اس وقت ہم راک کر رہا ہیں پوری دنیا کے اندر مودی نے ہمارے ساتھ کیا کیا مودی کو آپ لوگوں نے آپ کے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ یہ جیتے گا اور آنے کے بعد ہمارے کشمی کا مسئلہ حال کرے گا آپ کو یہ نہیں معلوم تھا پری ایمٹیف کوئی چیز ہوتی ہے کہ کچھ کر کے رکھیں اب آ جائیں اسلامی کنٹریز کے اندر آپ کی کیا ہمارے ساتھ ٹریٹ ہو رہا ہے او آئی سی کی ایک کمیٹی ہوتی ہے کشمیر کمیٹی اس نے جناب اجلاس بلایا جس کے اندر ہمارے فورن نیسٹر بھی گئے آپ کو پتا ہے کہ کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے وہاں سے اب یو اے ای نے کیا کیا ہے کہ ہائیسٹ ایوارڈ دیا ہے کس کو مودی کو اس کا مطلب ہے کہ مودی جس کے ہاتھ رگے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خون سے اس نے صحیح کیا اس نے کشمیر کے ساتھ جو کیا ہمارے صحیح کیا کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے یو ای کو کہ خدارہ ایسے وقت میں جبکہ ہمارے جو دل ہیں مطلب چننی ہوئے ہوئے ہیں بلیڈنگ ہو رہی ہے آپ اس طرح کی چیز نہیں کریں کہ ایک آدمی کو جو کشمیر میں ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اس کو سب سے ہائیسٹ ایوارڈ جو ہے آپ لوگ یہ دے رہے ہیں یہ آپ کی فورنٹ پولیسی ہے روزانہ اخبار میں یہ آی رہا تھا ہے کہ آج پندرہ لوگوں سے بات کی آج دس لوگوں سے بات کی ایڈ اف تا ڈی ہم کہاں کھاڑے ہوئے ہیں گاڑی ڈرائیو کی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دیا ان کے حق میں عمران خان صاحب نے گاڑی ڈرائیو کرتے تھے یو ای کی سعود ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا کشمیر کے لیے دیکھیں کسی نے نہیں دیا ایک آدمین ہے یہ ہوتی ہے لیڈرشپ ترکی ترکی نے پھر بھی ہمارا ساتھ دیا جس طرح بھی ساتھ دیا ترکی کے علاوہ آپ یقین کریں کہ کسی نے ہمارا ساتھ جو ہے وہ نہیں دیا اور یو ای والے جن کو آپ لے کے گئے تھے اپنی گاڑی کے اندر بٹھا کے لے گئے گئے تھے آپ نے دیکھا کیا اور شاید یہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ یو ای نے صرف ہمیں ایک ٹرنج دیا ہے اور باقی ٹرنج جو ہے انہوں نے ہماری روک لیا ہے مطلب اس کے اندر ہیں وہ ہم سے کسی طریقے سے ہمارے سے ناراض ہیں وہ اس کے اندر کہنے کا مقصد یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت ایکانومی ہماری صحیح نہیں جا رہی ہے فورن پولیسی ہماری صحیح آپ یقین کریں میں کئی ایسے بزنس مینوں کو جانتا ہوں میرے ساتھی جنہوں نے ووٹ دیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح کفارہ ادا کریں ہم نے کتنی بڑی غلطی کی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی بہت کامیاب ہو گئے ہیں عمران خان کی پاپولیٹی لیس ہوئی ہے پول آیا ہے اس کے اندر پرسن پندرہ پرسنٹ جو ہے پاپولیٹی آج آپ الیکشن کرا دیں لاہور کے اندر پنجاب کے اندر اگر پی ٹی آئی جیت جائے تو جو آپ میری سزا ہے آپ مجھے دیں سر پاپولیٹی کم پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں پنجاب پورا پاکستان نہیں ہے میں نویت کی طرف اچھا ایک مابون آپ جائیے گا میں ان کی ایک بات کر دوں اور آپ نے ڈرائیونگ کی بات کی ڈرائیونگ کی ڈرائیونگ کی اہاں ایک اسٹیٹمنٹ نہیں آیا یہ تو لیڈرشپ ہوتی ہے سر ہسٹری کو ریکارڈ کر رہا ہے ایک صاحب نے مودی صاحب کو ویلکم کیا گاڑی گرائیف کر کے بغیر نیزا کے ایک بندہ آیا بغیر فورین آفیس کے لے گیا اپنی نواسی کے والی میں پتہ نہیں کس میں فورین آفیس کو پتہ ہے کس کو پتہ ہے اور شروع میں کیا کہتا میں تو سرکھنگ کو ائرپورٹ میں ریسیف کرنا وہ ٹرانسٹ پہ بہائے ہوئے اور وہ پہنچ گیا اور اس میں آپ کو پتہ ہے کون کون سے لوگ آئے کس کا کیا اسٹیک ہے اس میں کون سے ہے ٹائکونز اور مافیاز اسے ہیں نا آئے رہے تھے اب یہ بھی بات ذرا ریکارڈ پہ لائیں دوسری بات میرے بھائی نے کہا کہ سی پیک کی رولنگ ہم کہے سی پیک جو ہے نا ایک نیشنل انٹرس کا پروڈیکٹ ہے اس پہ سلو ڈاؤن کیوں ہوئے نہیں میں آپ کو خاموشی کیوں ہوئے اس پہ کبھی سیاسنگی کرنی چاہیے کیونکہ اس پہ سی پیک کامیاب ہوگا پاکستان کامیاب ہوگا آپ تو اس پہ سی پیک کا اگر کوئی کسی وجوہ کی وجہ سے کوئی سلو ڈاؤن تو آپ تو اس پہ سیلیبریشن کر رہے ہیں اسی آگست میں ایک پاور جو پروڈیکٹ تھا سی پیک کا پاور پروڈیکٹ اس کا فنینشن کلوز وہ آئے سی پیک میں دیکھیں ٹھیک ٹھیک میں دو منٹ پڑھیں میں نویس صاحب سے لے لیں نویس صاحب آپ کیا کہیں گے کہیں گے ہم نے جیل میں ان کو نہیں ڈالا یہ آپ کا جو نیکسز ہے کرپشن بچانے کے لیے عوام کے لیے نہیں ہے آپ کہہ رہیں گے ہم تحریک چلائیں گے حکومت کو خاتمہ چاہتے ہیں حکومت کا سر یہ دیکھیں اب یہ نیریٹیف زیادہ نہیں چلے گا پی ٹی آئی کا اس لیے کہ یہ اب جو ہے یہ لوگ سمجھ چکے ہیں اب یہ بڑی کوئی نئی چیز لائیں کوئی نئی چیز لائیں جس سے یہ عوام کی توجہ حاصل کر سکے جس میں اپنے یہ مقبولیت کا کچھ اضافہ کر سکے دیکھیں ابھی یہ ابو بچانے مہین کی بات کر رہے تھے سر یہ ریکارڈ پہ بات ہے کس کا ابو کرپشن بے نکلا تھا یہ ریکارڈ پہ ہے کس کا ابو ملازم تھا سرکاری اور کرپشن بے نکلا تھا یہ ریکارڈیڈ ہے سر ڈینائے نہیں کر سکتے آپ اس سے ڈینائے نہیں کر سکتے آپ اس سے اس کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس جن کے ابو نے یہ سب کی ہے ایک سیاسی مدان میں آ کر جن کا ایک بیگراؤنڈ ہے جن کی ایک تاریخ ہے جن کے خدمات ہیں ایک کرپشن کی نظر ہونے والے ایک شخص کی ولاد کو اور ایک سیاسی خاندان کو کمپیر نہ کیجئے گا اس کی اپروچ بڑی فرق ہوگی اور ان کی اپروچ بڑی فرق ہوگی بڑی مہربانی بڑی مہربانی ہمارے پاس ٹائم لیمیٹیڈ ہے آپ کی بڑی مہربانی سر بیگر صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ کی بڑے احساب سب کا ہو کیا سب کا ہو رہا ہے احساب معاشی سیاسی صورتحال کیا کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آپ اس طرح کا ماحول بنایا ہے ملک کے اندر جیسے بزنسمن جیسے بیروکریٹس کام کرنے کے لیے تیار نہیں ایٹی پرسنڈ آپ کی بیروکریٹسی کام کرنے کے لیے تیار نہیں جس ملک کے اندر بیروکریٹسی کام نہیں کرے وہ حکومت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے تب ہی یہ احساس ہوا کابینہ کے اندر تو کچھ ترمیمیں ہونی چاہیے کچھ ترامیم ہونی چاہیے لیکن پیپلس پارٹی کرے یہ بدنیتی ہے اس کو سپورٹ نہیں کریں گے اور ملک کے اندر ایک جو گراف تھا جو ایک مقبولیت تھی پی ٹی آئی کی ان کی حکومت کی ہر کوئی کہتا ہے اسٹبلشمنٹ کی پارٹی ہے ہر کوئی کہتا ہے اسٹبلشمنٹ اس کے پیچھے ہر کوئی کہتا ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک سال کی کار کردگی سے کیا عوام سیٹسفائی ہے کیا عوام کے اندر اتمنان ہے یہ فیصلہ عوام کرے گی اسی کے ساتھ دیجئے جاست اللہ